شاہد خاکہ نباسی کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیے گئے احتساب عدالت نے شاہد خاکہ نباسی کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے ہیں مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے افضل جاوید سے جی افضل جاوید اپڈیٹ کیجئے گا افضل جاوید یہ بھی بتائیے گا کہ شاہد خاکہ نباسی کے جانب سے کوئی وکیل یا کوئی پیش ہوا تھا عدالت کے اندر اس نے کوئی موقف اختیار کیا ہے عدالت میں آج جی دیکھیں بریستر زفراللہ جو ہے شاہد خاکہ نباسی کے وکیل ہیں آج کے روز وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے تو ان کے ایکسوسیٹ وکیل جو ہے وہ احتساب عدالت کے جج کے روبرو پیش ہوئے تو انہوں نے عدالت کو بار بار یہ اقتدار کی دی کہ صاحبہ خوزی آزم جو ہے عدالت کچھ تیر میں پیش ہو جائیں گے لیکن دو گھنٹے تک صاحب عدالت جو ہے وہ انتظار کرتی ہے صاحبہ خوزی آزم شاہد خاکہ نباسی کا لیکن صاحبہ خوزی آزم جب شاہد خاکہ نباسی عدالت میں پیش نہیں ہوئے پھر تب عدالت نے بھرمی کا عدالت کیا اور صاحبہ خوزی آزم کے وہاں ٹکرستاری جو ہے وہ جاری کیا اچھا افضل جاویر یہ بھی بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے شاہد خاکہ نباسی جو ہے وہ احتساب عدالت کی پیشی پر نہیں آ رہے جی دیکھیں صاحبہ خوزی آزم شاہد خاکہ نباسی جو ہے ہر بار اپنی حاضری کو عدالت میں یقینی میں تھے چونکہ یہ ٹرائل کا عمل جادہ ہے اور یہ ٹرائل تقریباً آدھے سے زاہد جو اس سے ریفرنس ہے ٹرائل کا وہ مکمل ہو چکا ہے اچھا افضل جاویر یہ بھی بتائیے گا کہ موون وکیل آج جو ہے وہ پیش ہوئے عدالت کے اندر تو انہوں نے کیا موقف اختیار کیا کہ شاہد خاکہ نباسی جو ہے وہ آج کیوں نہیں آ سکے اور انہوں کیوں پیش نہیں ہو سکے آج دیکھیں صبح سے بھی میڈیا بھی سابق وزیرم شاہد خاکہ نباسی کی تصاف عدالت اسلامباد میں آمد کا انتظار کرتا رہا اور ان کے سوچیت وکیل کی جانت سے بھی یہی بتایا گیا تھا کہ آج حاضری کے لیے شاہد خاکہ نباسی دن تقریباً ساڑھے دس سے گیارہ بجے قریب جو ہے تصاف عدالت اسلامباد پہنچ جائیں گے لیکن متعدد بعد جب تصاف عدالت نمبر دو پہ جج ناصر جویزانہ کی جانت سے استفتار کیا کہ آیا ملزم اس ریفرنس میں پیش ہوا ہے یا نہیں پیش ہوا جس پر دو بات استفتار کرنے کے بعد جب ساڑھے بار اب یہ کہ قریب تک جب ملزم عدالت میں پیش نہیں ہوئے تو وہ عدالت میں بھرمی کا ظاہر کیا تو نہ صرف ناصر سابق وزیرم شاہد خاکہ آباسی کے بلکہ جو سابق 6% اوگرہ ہے ان کے بھی ناقابل زمانہ جو ہے جاری کیے اچھا افضل جابیر یہ بھی بتائیے گا کہ پھر عدالت کی جانب سے جو ہے وہ کیا حکم صادر کیا گیا ہے کہ ان کو کب تک جو ہے وہ گرفتار کر کے پیش کیا جا سکتا ہے آجی دیکھیں یہ ذمہ داری اب بھی چکے نیب کی ہے نیب نے یہ ریفرنس اسلامباد کے صاحب عدالت میں دائر کیا گیا ہے یہ حکم عدالت کی جانب سے نیب کو جاری کیا گیا ہے کہ جو ناقابل زمانہ تے وہ انٹے گرفتاری ہیں وہ اس کے اوپر کمپلائنس کرے گی اب دیکھنا ہی ہوگا کہ نیب کی جانب سے اب کیا سیٹریجی اختیار کی جاتی آیا ہیں عدالت کی جانب سے جو ناقابل زمانہ تے وارنٹ اے گرفتاری جاری کیے گئے ہیں اس پر نیب جو ہے اس پر منوان عمل کرتا ہے یا پھر کوئی تاخیری حبل بے استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ شاہدکان باتی عدالت کے سامنے سرنڈر کریں اور وہ ان کے جو نون بیلے بل وارنٹ ہے وہ کینسل کیے جا سکے اچھا افضل جاویر یہ بھی بتائی گا کہ یہ سابق چیئر پرسن اوگرا عثمہ عدل کے بھی ناقابل زمانہ تے وارنٹ جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں کیا ان کے وکیل کی جانب سے کوئی موقف اختیار کیا گیا ہے عدالت آج دیکھیں متسلسل عثمہ عدل کی جانب سے عدالت میں جو ہے گزشتہ دو تین پیشیوں سے غیر حاضریاں عادی تین جس پر عدالت نے بھرمی کا عدال کیا اور نامی کے جانب پر بھی عثمہ عدل جو ہے عدالت کے روپ روپ پیش نہیں ہوئی جس پر عدالت نے بھرمی کا عدال کیا تھا اور ثابت وزی آدم شہرکان عباسی کے ساتھ ساتھ عثمہ عدل کے بھی جو ہے ناقابل زمانہ تے وارنٹ ہے گرفتاری جو ہے وہ جاری کیے گئے اہم پیش شرف تھی آج کے روز چونکہ معمول کے مطابق جب کیسیز ہو رہے ہوتے ہیں تو عدالت جو ہے اسٹسنہ کے ذرخواست عدالت میں دائل کرتی جاتی ہے اگر ملزمان ذاتی ایسیت میں عدالت میں پیش نہ ہو لہذا ان دونوں کی جانب سے جو ہے عدالت سے ایک روزہ حاضر سے سکتا کہ جو خاصے بھی جاری نہیں کی گئی تھی جس پر عدالت نے صرف رہمی کا عدال کیا اور عدالت کی جانب سے یہ حکم جاری کیا گیا اچھا افضل جاویر یہ بھی بتائی گا کہ وکلا کی جانب سے کوئی موقف میڈیا کے سامنے رکھا گیا ہے کہ آئندہ ان کا لاحے عمل کیا ہو سکتا ہے سوالے سے جی نہیں ابھی فیلان چونکہ عدالت کی جانب سے زبانی حکم نامہ جاری کیا گیا ہے عدالت کی جانب سے کمیہ عدالت میں یہ حکم سنایا گیا ہے چونکہ دونوں ملزمان دیئے گئے وقت کے مطابق عدالت میں پیش نہیں ہو سکے عدالت کا وقت رہا کیا گیا ہے جس پر عدالت میں حکم جاری کرتی ہے کہ صاحبت رجی آدم شاہکان عباسی اور عزم آدم کے ناقابل وارنٹ ایک ریفتاری جاری کرتی ہے یہ ابھی وربل آرڈر عدالت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس کے بعد یہ مشاہد مکان جاہر کہا جا رہا کر جو شاہکان عباسی اور عزم آدم کی جو ریگل ٹیم ہے وہ آپس میں مشاہد کرے گی اور ہو سکتا ہے کہ کھل کے روزی عدالت سے اصدار کر دے چونکہ ملزمان جو ہیں عدالت پیش نہیں ہو سکے لہذا کبھی امکان یہی ہے کہ دونوں ملزمان کے بھکلا کی جانب سے عدالت سے جو ناقابل وارنٹ ایک ریفتاری کا جو حکم جاری کیا گیا ہے وہ موطل کرنے کی اصدار کی جا سکتی ہے اچھا افضل جاویر یہ بھی بتائیے گا کب تک متوقع ہے کہ تحریری آرڈرز بھی جاری کر دیے جائیں گے جی دیکھیں چونکہ جو روٹین کا ورک ہوتا ہے کمرہ عدالت میں شام چار دے تک جو ہے عدالتیں کاروائی چلائی جاتی ہے اور یہ صاحب عدالت کے جد محسوس جد کے اوپر محسل کیا جاتا ہے کہ وہ کب اپنا جو تحریری حکم ہے اس کے اوپر سائن کرتے ہیں چونکہ ابھی بگر کیسی بھی سماتے چاری تھی تو لہذا امکان یہی زیادہ کیا جارا ہے کہ چار دیجے کے قریب تک جو ہے عدالت کی جانب پر تحریری حکم بھی جاری کر دیا جائے گا اچھا افضل جاویر یہ بھی بتائیے گا کہ نیپ کو جو ہے وہ احکمات جاری کیے گئے ہیں نیپ کی ذمہ داری ہے کہ اب گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا کیا نیپ کے کسی عالی حکام کی جانب سے یا ترجمان کی جانب سے کوئی موقع سامنے آیا ہے اس حوالے سے کہ وہ کیا کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جب تک عدالت کی جانب سے تحریری حکم سامنے نہیں آ جاتا نیپ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک 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 سوپی ہوتا ہے کہ نیپ کی جو پرسیکویشن ٹیم جو ہر بڑے کیسز ہیں اس میں عدالت میں روزانہ کی بنیاد پر جو اٹرائل میں پیش ہوتی ہیں وہ اپنے جو پرسیکویشن جنرلز ہیں ان کو اس تحریری حکم سے اگاہ کرتے ہیں جس کے بعد نیپ کا جو آپریشنل ڈپارمنٹ ہے جو ملزمان کے گرفتاری کے حوالے سے امنی قضامات اٹھاتا ہے ان سے جو ہے عدالت کا تحریری حکم جو ہے شیئر کیا جائے گا عدالتی ڈریکشن پر عمل درامت کے حوالے سے یہ انہیں اگار کیا جاتا ہے لہٰذا جب تک یہ تحریری حکم عدالت کی جارم سے آج جاری نہیں کر دیا جاتا تب تک جو ہے اس حوالے سے کچھ بھی کہنا ہے قبلت وقت ہوگا اچھا عفضل جامیر یہ بھی بتائیے گا کہ آگے عدالت کی کارروائی جو ہے وہ کب تک موقع کی گئی ہے کہ کب تک جو ہے وہ آگے عدالت کی کارروائی شروع کی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے دیکھیں صاحب عدالت نے جب اس صبح ریفرنس کی سماعت ہوئی تھی تو مختصر سماعت کے بعد جو کہ اس ریفرنس کا جو ٹرائل ہے چودہ مارچ تک کے لئے جو ملتوی کر دیا گیا تھا اور دیریکشن بھی گئی تھی تمام کو اکیوز کے وقلا کو کہ وہ آئندہ سماعت میں عدالت میں پیش ہوں اور جو انہوں نے اپلیکیشنیں دائی کی تھی اس کے حوالے سے اپنے آرگومنٹ کریں یہ کہہ کر عدالت نے سماعت جو ہے چودہ مارچ تک کے لئے ملتوی کر دیا گیا تھی اور جب اس افسار کیا کہ جو سابق وزیادم شاید حقان عباسی اور عزمہ عدل وہ کہاں ہیں ان کے وقلا کہاں ہیں تو اس پر عدالت کو یہی بتایا گیا ان کے اکسٹیٹ کی جانب سے کہ وہ کچھ ہی دیر میں عدالت میں آ جائیں گے لیکن چونکہ عدالت میں جو مقرر وقت دیا تھا اس وقت تک دونوں ملزمان عدالت کے روبرو پیش نہیں ہو سکے جس پر عدالت کی جانب سے ہکم جاری کیا گیا اچھا افضل جاویر یہ بھی بتائی گا کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ عدالت کے اندر جو ہے وہ حاضری سے استثناء کی درخواست بھی جو ہے وہ دائر نہیں کی گئی اس کی وجوہات کچھ سامنے آ رہی ہیں آہ جی دیکھیں سابق وزیادم شاید حقان عباسی کے حوالے جب سے یہ ٹرائل شروع ہوا ہے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ ہر بار اس حاضری میں جو ہے وہ پیش ہوں عدالت کے روبرو جائیں میڈیا سے بھی گفتگو کرتے تھے لیکن بڑی حرانگی کی بات تھی کہ آج کے اوز جب ان کے معاون مقلا کی جانت سے بھی میڈیا کو یہ بتایا جاتا رہا کہ وہ سابق وزیادم شاید کان عباسی جو ہے عدالت آئیں گے عدالت پر اوبرو پیش ہوں گے لیکن سب انتظار چتے رہے میڈیا بھی انتظار چتے رہا اور تقریباً بارہ بے تک جب سابق وزیادم نہیں آئے تو میڈیا بھی وہاں سے چلا گیا اور عدالتی حکم کا انتظار کی جاتا رہا کہ عدالت کی جانت سے کیا حکم تادر کیا جاتا ہے جس پر سابق عدالت نمبر دو کے جج ناسا جوے عدالت نے سانس بہنمی کا عدالت کیا کہ جو عدالت کو وقت دیا گیا تھا ان کے مطابق جو ہے جو مجزمان ہیں وہ عدالت میں کیوں پیش نہیں ہوئے لہذا عدالت ہی حکم داری کرتی ہے کہ سابق وزیادم شاید کان عباسی اس معادل کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتی ہے اور جو مطلقہ عدالت کو حکم جاری کرتی ہے کہ انہیں گرفتار کر کے آئندہ سماسہ کے عدالت سے رضو پیش کیا جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ افضل زاویر اپ ڈیٹ کر رہے تھے سابق وزیر آسم شاہد کان عباسی کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتی ہے گئے ہیں احتساب عدالت نے شاہد کان عباسی کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری